ہلو سلام نمستے سریاکال کیم شو آج میں نے مینر نہیں لگایا تو مجھے لگانے دیجئے میں کہیں اور تھی اور بس یہ ہو جاتا ہے اہاں نیتے ہیں اوکے اوکے تو آپ کا جو ہے نا ہی ہے کہ وہ کچھ بہت ہے اور بہت دیدہ آوازیں آرہ ہیں ٹھیک ہے اوکے 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 آج زہب ہی ہے زہب ہی ہے زہب ہی ہے زہب ہی ہے ہی ہے ہی ہے زہب اچھا بھے میں ہمیشہ گڑھ بڑھ یہ کرتی ہوں کہ میں کنی اور ساپی اور میری جو تیاریاں ہوتی ہیں یہاں کنی پر رہ جاتی ہیں ہی ہے تو آج میں جس جگہ تھی یہ کون ایسے ہی ہے جیسے تراتک کرتے ہیں ڈیفرن 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 ڈ کی تراتک ہوتی ہیں تو ابھی میرے جو فوگی فوگی ٹائپ ہوتا ہے جب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ دھبے ٹائپ آنکھوں کے سامنے آنے شروع ہو جاتے ہیں جب آپ تازہ تازہ کرتے ہیں کچھ تو فوکسنگ کے لیے ہوتی ہے وہ پریکٹس اور شلیں تو ہم کرتے ہیں کہنا میں رفیق صاحب آپ دکھائی بھی نہیں دے رہے اور اگر آپ کے بول سکتے ہیں تو پھر بولیے کہ آپ کوئی question ہو تو بولیے جی اسلام علیکم سب دیشنوالوں کے میرا سلام اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا پروگرام جب سے دکھا ہے اور ہم نے پریکٹس بھی شروع کیا میں نے تو پہلے کرتا تھا تو لیکن اب جو آپ نے شروع کیا ہاتھا گوڑی اور دی بریٹھنگ یہ سارے جو میں کرتا ہوں تو بڑا فرق پڑتا ہے لیکن یہ بات ہے کہ بھوک نہیں لگتی یہ اس کی کیا وجہ ہے یہ بڑی چینج ہو رہی ہے آپ کی میں آپ کو بتب کیونکہ آپ دکھائی نہیں دے رہے ہیں تو میں اس لئے آپ کو بیٹھائی نہیں دے رہا تھا کیونکہ وہ میرے ہاں بجلی نہیں ہوتی اس ٹائم پر تو ہمارے لائٹ کا بڑا پر بڑا پرابلہ میں گاؤں میں رہتا ہوں نا اس وجہ سے تو تسویر سامنے اور نا اسے آپ کو بڑی چونکہ میں دوسرے شوہ سے بھی آ رہی ہے نور کچھ مائنڈ بھی تھوڑا سا عجیب سا ہوا ہے تو زہیب نے کہا ہے محمد کیا ہے خطرک خطرک نہیں ہے یہ تراتک ہے اگر آپ آنکھوں کی بات کر رہے ہو اور آپ فوکسنگ کرتے ہو اور یہاں آپ جب دیکھتے ہو یوں کر کے تو آنکھوں میں پین ہوگا کیونکہ آنکھوں میں اگر تراتک یہ لفظ جو ہے خطراتک خطراتک لکھا ہو آپ نے یہ تراتک ہے تو اس سے آنکھوں میں پین ہوگا اس کی فکر نہیں کر رہے مجھے ابھی جیسے میں نے کچھ دیر پہلے کیا تھا تو ابھی مجھے ایسے کر کے جب میں ایسے کر کے دیکھ رہی ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے کچھ بہت سارے کلرز ہوتے ہیں سیون کی سیون کلرز ہوتے ہیں اور وہ وائبریٹ کر رہے ہوتے ہیں جب میں ایکسرسائز کرتی بھی آتی ہوں تو اس وقت بھی پوری ادھر سے ادھر تک اور ادھر سے ادھر تک کچھ وہ ہے وہ مجھے پتہ ہے کہ بہت زیادہ پریکٹس جب آپ کر لیتے ہیں اس کو تین مہینے تو آپ کو جب آپ پڑھ رہے ہوں گے کتاب یا کوئی بھی کافی پہ تو بلو کلر کا دھبا پڑ جائے گا تو آپ کو جو چیز پڑھنی ہے وہ بھی آپ کو دکھائی نہیں دے گی تو آپ کو اندرسہ لینا پڑے گا اس ٹائپ کا جوان ہو بڑا ہو درمیانہ ہو کوئی بھی ہو تو وہ پھر آپ کو یوں کر کے دیکھنا پڑے گا کہ کیا لکھا ہوئے تو تراتک کا یہ سارا سلسلہ لیکن جب آپ کا تراتک کمپلیٹ ہو جاتا ہے برابر سے تو پھر یہ وائب آتی ہیں پھر جاتی ہیں یہ اس کا مطلب ہے کہ جب ایسی چیزیں آنے شروع ہو جائیں تو آپ کا جو پائنل گلینڈ کی جو ویلز ہیں وہ اوپن ہو رہی ہیں یا کچھ اس طرح سے سامان ہوتا ہے تو درد ہوگا آپ کو اس کی فکر نہیں کریں ایک دیکھیں دو جگہ پہ آپ آنکھیں رکھ سکتے ایک تو یہ نظر آرہا آپ کو اور نظر دیکھ ہو جاتی یہ یہ میں اپنی نوز کو دیکھ رہی ہوں کیا ایک تو یہ ہے یہ یہ والی سے بھی خطرناک ہے اس میں چھکے چھٹتے ہیں بہت زیادہ پین ہوتا ہے پٹ میں ایک گھنٹہ کرتی ہوئی ہے اور پین تو زہر ہے لیکن پھر بعد میں آپ کو پین نہیں ہوگا کیونکہ آپ کا مسلس جو ہیں ان کو عادت پڑ جاتی ہے چھکے زہر اور اسلام علیکم نغمہ ڈا لیکن سو سویٹ ایسا لگتا ہے جیسے میرا دل جب میں تاریف کرنے شروع کرتی ہوں تو پھر میں رکھتی نہیں اور مجھے اچھا لگتا ہے لوگوں کی تاریف کرنا جو لوگ واقع اچھا خوبصورت ہوتے ہیں ایلیگنٹ ہوتے ہیں میں ان کے گلے پڑ جاتی تاریفیں کرتی رہتی یہ نغمہ that's you okay i am also trainer oh really wow let me hear from you کیا کیا سفات ہیں کیا ہوتا ہے مجھے تو ایکسرسائز کرنے سے زیادہ بھوک لگتے ہیں actually یہ یہ صحیح بات ہے okay جب آپ بھسری کا کپال بھاتی کرتے ہیں تو پھر آپ کا میں نے بتایا تھا کہ شروع میں کہ دل جاتا ہے پھر کھانے میں مو ڈال دوں کھانا بھی نہ پڑے جللی سے کھا لے بندہ تو وہ situation ہوتی ہے but it's okay آپ کو آپ کو لے گئے گا بھوک کیونکہ آپ کافی دیر سے بھوک سے وہ ہو رہے ہوتا ہے پھر یہ exercise آپ کو بہت higher level پہ لے جاتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ بس اب مجھے کھا لینا چاہیے but آپ کھائیں ٹھیک سے کوئی مسئلہ نہیں ہے but کھائیں کیا یہ مسئلہ ہے تو میں نے جیسے کہ اس دن بتایا تھا کہ ڈال پکانی والی ہوتی ہے پانی والی ڈال اور اس سے کیا cleansing ہوگا پورا آپ کا ڈال سکتے ہیں اور اس میں کوئی ساری vegetables ڈال سکتے ہیں سوپ نہیں ہوتا ڈال کا سوپ ہوتا ہے ڈال کے سوپ میں آپ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں گرین پتے ڈال سکتے ہیں بینز ڈال سکتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں گوست کے علاوہ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں زہیب کو بھوک زہیب زہیب کو بلکل جنمن بھوک لگتی ہے اور یہ لگنے چاہیے ٹھیک ہے نہیں پہلے نہیں پہلے بہت سکتے ہیں جو جو بہت سکتے ہیں میں بہت سکتے ہیں ہم لوگ کرتے ہیں اپنی ایکسرسائز میں نے آپ لوگوں سے کہا بھی تھا جو لوگ زیادہ سیکھ رہے ہیں زیادہ جان رہے ہیں وہ میرے سامنے مجھے اس میں لنک بھیجیں جو ہمیں ایک چھوٹا سا گروپ بنایا ہے اس کے اندر لنک بھیجیں کہ ہم ایکسرسائز جو جو کر رہے ہیں وہ لکھ کہ میں ڈیلیٹ کر دوں گی یا ٹرانسفر کروں گی اپنی دوسری سائٹ پہ آپ لوگوں کے میسیجز تو کیونکہ میں وہ جب آتے ہیں میسیجز بہت کام ہوتا ہے مجھے تو وہ اکثر بیشتر چھوڑ جاتے ہیں تو یہاں سے میسیج میں لوں گی اور ٹرانسفر کر دوں گی اپنی اس کے سائٹ پہ تو تاکہ مجھے سب کے میسیجز یاد بھی رہیں اور میں ان کو گائیڈ بھی کر سکوں اور جس نے ٹونٹی ون کی اب پتہ نہیں جنید کا کہاں ہے کیا ہے کس طرح سے ہوگا ابھی تک اس نے میرا کوئی کنیکٹ نہیں ہوا کیونکہ میں چاری تھی کہ وہ ہو تو چون لیں لیکن بہرحال سب کی کی انرشی لیول تو مجھے چیک کر نہیں ہے میرا اب میں کیسے بتاؤں میں اس کے اندر گروپ کے اندر اپنا سکائپ کا ایڈر سپیک ہوں گی جو کہ بڑا آسان ہے بہت مشکل نہیں ہے میں سے جھونڈنے کے تو مل جاؤں گے میں تو اس میں آپ مجھے جھونڈ کے میں آپ کو اسی میل لنک میں بھیجوں گی تو اس میں پھر میسیج کریں اور میں پھر وہاں پہ سکائپ پہ آپ لوگوں کی انرشی لیول چیک کروں گی کہ کس کی انرشی کیسی جا رہی ہے ایک سوال ہے آپ کی سہت پر الٹا کس بات گیا ایک سوال ہے میری سہت سے کیا مراد ہے میں ٹھیک ٹھاک آپ کو زندہ سلامت سہت بند نہیں لگتی ہاں بتائیں اس سے کی مجھے سمجھ نہیں آئے اس کا سوال کا مطلب کیا ہے ایک شو کرتی ہوں میں اس میں ہندوستان پاکستان کو انڈیا پاکستان کو ایک جھوٹ کرنے کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ عام لوگ ہیں ریگلر لوگ ہیں ہم سیاستدان نہیں ہیں ہم لبنگ لوگ ہیں تو ہم سب ایک دوسرے کی کنٹریوں سے مل کے پیار سے رہیں تو ایک آتا ہے ہمارا دیسی بھائی وہ کبھی کسی کا نام لے کر آتا ہے کبھی کسی کا نام لے کر آتا ہے اور آگے لیٹرل ہی سب کو گالیاں دیتا ہے پہلے تو میں نے کہا یہ کیا ہے بھائی کیونکہ ظاہر ہے کبھی پالا ہی نہیں پڑا تو آپ پڑھ رہا ہے تو پھر وہ مجھے وہ اب آباس کمر ہے تو انہوں نے کہا ریحان بھائی کو اتنی وہ بڑی بڑی وہ لوگ بولتے ہیں ہائر لیول پر تو آپ کیوں گھبر آ رہے ہیں میں نے کہا یہ نہیں مجھے بڑا میں نے کہا یہ نیا ہے تو ایک spiritual آدمی بندہ ایسی جگہ پہ جائے گا تو آگے سے عجیب و غریب گفتبو ہو رہی ہوگی اور ظاہر ہے آپ لوگوں کو تو کچھ نہ کچھ پتہ ہی ہوگا کہ آن لائن کیا کیا ہوتا ہے کیونکہ میں آن لائن ہو کر بھی آن لائن صرف میں اپنا فیس بک پہ اپنا یہ چیک کرتی رہتی ہوں کون کیا کہہ رہا ہے میری حد تک کون کدھر کیا کر رہا ہے ہاں اگر کراچی میں کسی کو پرابلم ہوتی ہے تو اس کا میرا بڑا لینا دینا اس کے لیے میں بہت دعائیں کرتی ہوں کہ کسی کو بھی کسی قسم کی بھی کوئی پرابلم نہ ہو تو بہرحال میرے لیے کچھ نہ آئے اگر آپ لوگوں کی نظروں سے کچھ اس ٹائب کی گزریں تو آپ لوگ ٹینشن نہ لیجے گا اس لیے میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں ریلیکس لیجے رہیے گا اور ہوتا ہے کہ ہی ایسا تو نہیں ہے آپ لوگ چونکہ جانتے ہیں تو اچھو اوکے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ محبت بڑے دشمنی ختم ہو مسندسٹیننگ ختم ہو اور یہ بہت یہ وہ سائیڈ بھی رہان اللہ والا کی ہی ہے وہ ہی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہم انسانوں کی طرح ڈیل کریں دوسرے کو مذہبوں کی طرح یا کنٹریز کی طرح ڈیل نہ کریں یہاں تو لاکھوں لوگ ہیں ہم کرسٹین بھی کرسٹینوں کا شہر ہے ملک ہے اور ہم ان لوگوں کے ساتھ ان کے انڈر رہ کے کام کرتے ہیں تو بہرحال یہاں تو کوئی ڈیفرنسی نہیں ہے ادھر مسجد ہوتی ہے ساتھی مندر ہوتا ہے ساتھی گرجہ گھر ہوتا ہے اور ساتھی وہ کیا نام ہے سب کچھ ساتھ ساتھ ہے کوئی کسی کو خوش نہیں کہتا تو کوئی زہن میں آتی نہیں کوئی خورفات نہیں آتی اچھا میں انجل لگا سکے ہوں اچھا ہاں جی اب میں اندر سے بہت سٹرونگ ہوں اور مذینوں کی باڈی وائز بہت سٹرونگ ہوں اور سپرچولی کافی میرا اچھا رہتا ہے مجھے میری spirit کو میری اگنی کو بہت طاقت ملتی اگنی ہوتی ہے جو آپ کی heat body کے اندر جو آپ کی spirit ہوتی ہے اگر میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ body سے heat نکال دی جائے تو انسان مر جاتا ہے یعنی کہ right side کا سانس اگر نکال دیا جائے تو left side کا سانس نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو میں سیدھا سیدھا آپ لوگوں کو کسی بھی religion سے ادھر سے خیش کے نہیں بتاتی میں سیدھ سے سائنس بتاتی ہوں تو اس لئے میرا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے چلیں میں نے لگا دیا تو ہم لوگ کرتے بسری کا اور آتف آج آیا نہیں ہے اور رضا جی بھی دکھائی نہیں دے رہے مجھے یہ لوگ شکر ہے کہ ذوہیب دکھائی دے رہے ہیں یہ دو تین لوگ ایسے ہیں جو اپنی energy level کو تھامے ہوئے ہیں اور بہت آگے 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 چل رہے ہیں اور جیسے کہ میں نے ابھی بولا کہ میں اپنا id بھیجوں گی skype کی وہاں پہ میں تیاری دیکھوں گی سب کی energy level چیک کروں گی کیونکہ بلکل پرسنل ہوگا میں ریکارڈ تو کروں گی مگر میں دیکھوں گی کہ مجھے کیونکہ اگر میں میں نے وہ ریکارڈنگ چلا دی یا کر دی اس کی ساتھ سے دیکھوں گی لوگ پریکٹس نہ کرنے لگ جائنا بینہ کسی اتنی مہنت کے بعد آپ لوگوں کو جن کی energy level اوپر جائے گی تو وہ اس کلاس میں جائیں گے ٹھیک ہے اور اگر میں بھولی جاؤں تو میجھے یاد کرا دینا ہے ہے نگمہ کل جب میں پاٹی میں گئی سات آٹھ بہینے ہو گیا میرے بچوں نے میرے بیڑے نے بڑا خپ ڈال دی کہ نہیں آپ نہیں ہی ڈا سکتے پتہ نہیں مجھے دستانے بھی پہنا دیا مجھے یہاں بھی بان دیا پتہ نہیں کیا جائے دور بیٹھے جائے پہلے تو اس نے منہ کر بھی کہ نہیں جانا ساتھ پتہ آپ اپنے ایکسرسائز کرتے رہے کل کا باقیہ ڈسکس کر لو تو اس کو یہ در لگ رہا تھا کہ کہیں کرونا وائرس یہ وہ پناہ اور بہت ہے یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی پائٹی میں کسی پانی میں ڈروپس ڈال دیا جاتے ہیں لوگوں کو بیمار رکھنے کے لئے یہ پتہ نہیں ایسی ہی پتہ نہیں ذہن میں آرہا ہے تو غلط ہی ہوئی بہرحال یہ سائے سیچویشن ہے اور مزہ بڑا ہے بہت دینوں باقی سب لوگ دیکھتے مجھے تینے خوش ہو رہے تھے میں سب کی محسل میں جائسے جان پڑ جاتی ہیں ایسا سب لوگوں نے مجھے بہت پیار کیا بہت زیادہ حالانکہ ہمیں منہ کیا گیا تھا چھے فٹ کی دوری پہ مجھے کہے کی دوری ایک انچ کی بھی دوری نہیں ہے کہ دوسرے کو مل رہے تو میں بار بار ٹھٹہ بھی آگے کر لے پیتھے زہب جو آپ آنکھوں کا تراتک کرتے ہو وہ جنید ایک چلی موو ہوا اسلام آباد اب وہ کتنی موومنٹ ہوئی اس کی وہاں پہ وہ سٹل ہوا انٹرنیٹ کا مین ایشو ہے کہ اس نے لیا نہیں لیا بہرحال آج میں میں میسیج کروں گی اس کو اور پوچھوں گی کیا سیچویشن ہے سب لوگ یہاں پہ انتظار بھی کر رہے ہیں اور ویسے بھی اس کے بغیر مطلب وہ میرا بہت پرانا سٹوڈنٹ ہے میں نہیں چاہتی کہ وہ یہ کلاس نہ کرے کیونکہ اس کے لیے یہ کلاس بہت ضروری ہے پھر آپ لوگوں کو بھی بہت push-up ملے گا تو میں کسی کو بھی ignore نہیں کر سکتی جو مہنتی لوگ ہیں ان کو بلکل بھی ignore نہیں کر سکتی میں چاہوں گی کہ وہ بلکل ہو اور اگر اس کو دیری ہوئی اور اس کو ٹائم لگا ویسے تو میں اس نہیں کرنا چاہتا کسی بھی صورت he's a very good boy اور میں اس کو بہت رسپیکٹ کرتی ہوں کیونکہ وہ بہت مہنتی ہے تو اگر اس کو دیری ہوئی تو پھر میں سبکوچھوں گی کہ میں کلاس شروع کر دوں تو وہ مجھے دیکھ دیکھ کے کر لیں کیونکہ میں اس کو اکھیلے میں بھی اکھیلہ بہت سکھایا ہے میں اس کو پوچھ کے بتاتی کیا سیچویشن اب وہ میرا فون اٹھا لے اس کے پاس نیٹ ہے نہیں ہے مجھے دیکھے اٹھا لے ج Lev doğ Blue ایک چیز اور بتانی تھی گائے کا دیسی گائے not بھینس no بھینس black والی جو بھینس ہوتی ہے اس کا دیسی گھیل نہیں 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 لیکن ہاں جس کو بچیا کہا جاتا ہے اور گائے کہا جاتا ہے اگر اس کا دیسی گھی ملتا ہے تو آپ وہ خرید کر ہر وہ بندہ جو یو کر رہا ہے وہ ایک چمچ چھوٹا کیونکہ آپ لوگ اس لیول پہ آگئے کہ میں آگے کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی باڈی کے لیے مائنڈ کے لیے اور امسارے یہاں کے جو چکر ہیں پیچھے کے جو چکر ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے تو دیسی گھی گائے کا ٹپ کر کے انگلی آپ نے ناک میں یہاں اندر کی طرف لگانا دونوں طرف ٹھیک ہے میڈیٹیشن سے پہلے ایکسرسائز سے پہلے وہ آپ کو ایک دم ایک سمیل آئے گی گھی کے جیسے آتی اس اوکے وہ ایک دو سیکنڈ دو تین سانسیں اس کی آپ کو فیل ہوں گی دیسی گھی کی لیکن وہ پائنل گلینڈ کے لیے جادو کی چڑی ہے جس سے کہتے ہیں امرت امرت ہے امرت کہتے ہیں شہد کو اور ہمارے یہاں پہ میں آپ کو کھےچری مدرہ بھی کرواؤں گی کھےچری مدرہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو زبان ہے وہ پیچھے کی طرف لے کے جائیں گے اور اندر کی طرف ٹچ کر کے بیٹھ جائیں گے اس میں آگے بڑھنا ہے نا ہم نہیں تو کھےچری کھےچری مدرہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی زبان کو ٹرن کر کے اور اندر کی طرف خلق میں لے جاؤں گے ایسے ایسے پہلے کرتے ہیں پھر اس کے بعد زبان کو اندر رکھیں وہاں پہ رکھتے چھوڑ دیں اب کتنی دیر رکھ سکتے ہیں اس سے آپ کا ایک ڈرپنگ ہوگی کچھ دنوں میں اور جب آپ میڈیٹیشن کے لیے بیٹھیں گے تو ایک شہد ٹائپ کو چیز آپ کے برین میں پائنل گلینٹ سے ڈرپنگ ہوگی تو آپ کے موں میں اس کو فلیور ہوگا دنیا میں اس پوری دنیا میں آپ نے اس سے زیادہ بہترین فلیور کا شہد میٹھا یا کوئی بھی ایسی چیز نہیں چکھی ہوگی جو آپ کی بوڑی آپ کو دیتی ہے کمال یعنی جنت کا نظارہ ہے وہ اگر کسی کھے چری مدرہ کرتے وہ کسی کو آتا ہے لیکن کھے چری مدرہ کرتے 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 کافی عرشے میں آتا ہے وہ اور وہ آ گیا تو کمال ہے شروع خri بہت خادرناک ہوتا ہے ہر بندہ نہ کریں پنیز پوچھ labels لیکن میری میں انرجی لیول دیکھنے کے بعد ہی کہوں گی کہ اب آپ یہ کیجری مدرہ لگا لو پیچھے کی طرف ٹھیک ہے وہ میں سب کی انرجی لیول چیک کرنے کے بعد ہی کہوں گی کہ آپ کرو آپ نہ کرو آپ کرو آپ نہ کرو پھر اس لیول پہ آنا پڑتا ہے نا اس سٹینڈر پہ آنے کے بعد آپ اس کو کر سکتے ہیں محنت کے بعد ٹھیک ہے اس کی اپنی ایک یہاں جب آپ زبان تیچھے کی طرف لے جاتے ہو نیچے کا جو یہ ایریہ اتنا درج کرتا ہے لیکن یہ ہی تو ہے سارا یوگ کسے کہتے ہیں یوگ اسی کو تو کہتے ہیں کہ آپ اپنی چیزوں کو ایسے بنا لو اپنی کہنے میں لیاؤ اور پھر قدرت کا نظارہ دیکھو کہ کیا ہوتا ہے اور وہ ڈرپنگ جب آپ کی شروع ہو گئی تو دنیا میں کوئی چیز آپ کو آپ کی بھوک جیسے یوگی جاتے ہیں جنگلوں میں مہینوں مہینوں نہ پانی ملتا نہ کھانا ملتا وہ زندہ کیسے رہتے ہیں اپنی ڈرپنگ سے زندہ رہتے ہیں اس سے پوری کے پوری آپ کو آسمانی انرزی زمین کی انرزی ساری انرزی ملتی ہے ایک چودہ سال کے بچے نے کیا تھا اور ایک درخت کے نیچے پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھا تھا وہ میں آپ کو کس کا بتائی دوں اس کا نام ہے بدھا وائد آپ جائیں گے کلک کریں گے نا آن لائن تو تو امریکنز نے جا کے اس کے اوپر کیمرے لگا دیا تھی اور فل رسورس کی تھی کیونکہ وہ کچھ ہی دنوں میں بہت مشہور ہو گیا تو وہ اٹھا ہی نہیں تھا بیٹھا تھا تو اٹھا ہی نہیں تھا اور اس کی سکن ایسے تھی جیسے ابھی بیٹھا ہے اور کھانا کھاتا ہوگا پانی پیتا ہوگا نیکن نہیں اس کی اورجا اس کو آسمان سے سب کچھ مل رہا تھا اور آج وہ میرا خیال ہے ستائیس چھبیس سے تائیس سال کا ینگ وہ آئے ہیں اس کے پاس سے کوئی گزر جاتا ہے تو وہ ہیل ہو جاتا ہے اتنی انرجی اس نے اورا اپنے بنا لیا ہے اپنا کہ ہاتھ رکھ دے یا کچھ یا پاس سے ہی گزر جائے تو کمال ہو گئے تین مہینے جب وہ بیٹھا رہا تو اس کی اگنی جسے کہتے ہیں اگنی جو پوری ارجہ اٹھ گئی تھی صرف باڑی کے اندر نہیں باہر بھی لگ دے تھی وہ اس نے بلینکٹ میں بیٹھا ہوا تو اندر کوئی کپڑے نہیں دے تیرہ چودار سال کا بچہ تو اس درک کے اندر جب وہ بہت زیادہ کیمرے اور لوگ اور یہ اور وہ اس کو دھکا لگ رہا تھا اس کی اورا کو دھکا لگ رہا تھا کہ ہم جا کے اس کو چھو لیں اس بچے کو چھو لیں تو وہ کرتا رہ کرتا رہ وہ بٹھا رہ بٹھا رہ میڈیٹیشن میں رہا 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 نہ وہ بات روم جاتا تھا نہ وہ کھانا جاتا تھا یہ دو چیزیں وہ نہیں کرتا تو تین مہین میں لیکن آسماان کی قوت کو آپ لوگوں کو سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا بٹھ جب کوئی ارادہ کر لیتا ہے تو یہ ایسا ہو جاتا پھر بہت وہ تنگ ہو گیا لوگوں کی تو اتنے اس کی وائبریشن بڑھے کہ اس کی کپڑوں میں اس کے کمبل میں آگ لگے جب اس کے کمبل میں آگ لگی تو وہ کھڑا تھا آگ میں یوں کر کے دیکھ رہا تو آگ اس کے جسم کو ٹچے نہیں کر رہی تھی اور یہ ریکارڈڈ ہے آن ٹی وی ٹھیک ہے تو آپ لوگ جا کے بودھا بوئی کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جب میڈیٹیٹیو ہوا تو کیا ہوگا پھر اسی آگ میں وہ ڈسپیرپی ہو گیا اور چھے سال کے بعد وہ سامنے آیا اپنی کمپلیٹ کرنے کے بعد اپنی پوری ایکسرسائزز کمپلیٹ کرنے کے بعد دوسری کسی جنگل میں آج ہی نے اس یونیورس نے اس کو ہلپ کی کہ وہ لوگوں کی نظروں سے اور کیمروں سے دور ہوا تو کسی اور ایسی جگہ پہ گیا جہاں پہ کوئی اسے دیکھ نہ سکے اور اس کی ایکسرسائزز میں پروبلم نہ کھڑی ہو جائیں تو اب یہ ہے کہ وہ وہ ماسٹر ہے کیونکہ اس نے کمپلیٹ کر لیا ہے تو اچھا آپ کے دس منٹ ہو گئے اب ہم کریں گے اور پرتی ہارٹ جو کوئی نیا دیکھ رہا ہے وہ کہنا میں یہ سانس اوپر سیدھی 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 آپ کی برین اور پوری اویرنس کی ایکسرسائز ہے تو اس کا سانس اوپر ایسے ایسے کریں گا اور دوسری چیز یہ کہ آپ کے پاس بہت زیادہ انرجی کھٹھی ہو جائیں گی شیئرہ ایسے کریں گے اپنے چکروں پر بھی یوز کر سکتے ہیں جو آپ کے چکرے گڑ بڑ ہیں تو آپ باری باری دیورنگ ختم کرنے کے بعد مولا دار پر ضرور بھی جائیں مولا دار پہلا یعنی پاؤونیشن اور یہ گلا ٹھیک ہے Dorf ڈا 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 ڈ موسیقی 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 what is important for me انگر میں لگیا تھی ایکسرسائز کر کے چھکے چھوڑی ہمیں تھوڑی سی کیے اس کے بعد میری آپ لوگوں پہ ساتھ تو میں بالکل ایکسرسائز نہیں کرتی تھوڑی سی کرتی ہوں چنی سے باتیں کرتی ہوں تو میں اپنی ڈیوٹی پوری کرتی ہوں لیکن ہاں میں ایسا کروں گی کہ جس دن مجھے خالی لیکچر کا دو دن ہونا چاہیے اور ایکسرسائز تو آپ 7 days کریں اگر آپ سانس لے رہے ہیں تو 7 days ہی لیتے ہیں 24-7 لیتے ہیں 2-3-3 seconds 5 seconds کا تو گیا پاتا ہی ہوگا سانس کا اب سانسوں پہ دھیان دے کر لمبا کرنے کی کوشش بھی دے اس کو تو کپال بھاتی کرتے جو کوئی نیا ہے مجھے ہیں پلیس دیکھ لے ٹھیک ہے ایسے مارے کا جس سے کچھ چیز آپ بجھا رہے ہیں یہ خانس رہے ہیں باقی سب کو پتا ہے شروع ہو جائیے میں نے لگا دیا اور اس کی ہر 100 فلاپنگ فلاپنگ گن نہیں ہے جس وقت آپ گن رہے ہوگے فلاپنگ یعنی آپ پورا دھیان ایک دو تین چار ایک دو تین چار پان ایک دو تین چار پان ایک دو تین چار پان چونکہ آپ خود ہیں نہیں ہی لارے میند نہیں 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 چیتے ل небا دو تین چھے نکہ دو تین چوا تو دو تین چاہاں ایک دو تین چھے دور موسیقی 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 اس سے بھی انرجی آپ کی ٹھیک رہ کے لئے تو آپ اپنی کپال بھاتی کرتے جائیے تو اس لیے ایک دوسرے کا پلیس کلاس میں آپ لوگوں کو کوئی بھی ویک لگ رہا ہو پلیس ان کو ہلپ کرا کریں اور شیئر ضرور کیا کریں اس ویری امپورٹنٹ جب آپ شیئر کرتے ہیں تو کسی ایک کو نولیج ملتا ہے کوئی ایک ہوتا ہے آپ کے پیج پر اگر کسی ایک نے دیکھ لیا اور اس کا دھیان لگتا ہے تو آپ کو دعا لگ جائے گی کیونکہ آپ اس کی صحت کا خیال کر رہے اس کی دل کا خیال کر رہے اس کا مائنڈ کا خیال کر رہے آپ میں وہ حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ جتنی پروبلمز اچھیب اچھیب آتی ہیں لائس میں ان سے جگڑنے کا ان کو فیس کرنے کا آپ ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آجا بھائی کون ہے بھائی وہ وہ حساب پیدا ہو جاتا ہے تو اس لیے پلیس آپ لوگ ایک دوسرے سے جڑیں اگر آپ لوگوں کی انرجی کسی ایک کے ساتھ میل نہیں کھاتی نہیں دکھا سکتی سمٹائم ایسا بھی ہو سکتا ہے but it's okay آپ تھوڑا سا خاموشیت تیار کر لیں اگر کسی کی اینرڈی ایک دوسرے سے لیکن جڑے ضرور ٹھیک ہے چھار منٹ آر ہے تو اس روڑا سا لیکن جد روڑا بھائی کچھیں بھائی کچھیں کچھیں when میں صرف اتنا کہوں گی کہ آپ لوگ جو انرجی فیل کر رہے ہیں میں آپ سامنے بیٹھے ہوں صرف آپ لوگ مجھے دیکھ سکتے ہو میں نہیں دیکھ سکتی لیکن جو آپ لوگوں کی انرضیت کو مجھے مل رہی ہیں وہ آپ لوگوں کو نہیں بتا کہ مجھے مل رہی ہیں آپ کی towards feelings مل رہی ہیں آپ کی سوچیں مجھے مل رہی ہیں آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ مجھے وہ سارا کچھ مل رہا ہے آپ سے تو ہم دونوں طرف ایک Посرکر کو پیار بانت رہے ہیں خلوص بانت رہے ہیں اور پیار پالت رہے ہیں ایک لیا رہا ہے ایک دی رہا ہے اگر ایک knowledge دے رہا ہے تو دوسرا پیار دے رہا ہے respect دے رہا ہے اور ارجائیں ایسے کر کے دکھتی نہیں ہیں اس میں کوئی distance بھی نہیں ہے کہ آپ جہاز کا ٹکٹ لے کر جہاز کے اندر ایک ارجا کو ڈال کر آپ میری طرف بھیجے اس کے ضرورت نہیں ہے جب آپ consciousness کو سمجھ جائیں گے تو میں اور آپ بالکل دور نہیں میں اس وقت آپ کے کمرے میں بیٹھا ہوں تو آپ بھرپور جی بھر کر ارجا بھیج سکتے ہیں میری طرف اور میں جی بھر کر آپ لوگوں کی طرف اپنی ارجا ہے آپ کی خوشی کی آپ کی محبت کی وہ مہک جو ہوتی ہے وہ مجھے مل رہی ہے اور آپ جی بھر کر آپ لگوں کی طرف بہت میں دوئیے اس لیے کہ جب آپ شیر کرتے ہیں کسی ایک آدمی کو بھی اس کا फائدہ ہوتا تو وہ آپ کو بلیس کرتا ہے کہ اس بندے نے کتنا اچھا وہ میری صحت کے لیے کیا دیئے 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 مینڈ کے لیے دیتی ہے مینڈ کے لیے دیتی ہے مینڈ کے لیے دیتی ہے تو آٹومیٹک دھوا لگے گی اور وہ ایک ہوتا ہے ایسا نہیں کہ دس لوگوں نے پیج دیکھا اور لائک کر دیا ایسا نہیں ہوتا بہت وہ خاص لوگ ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو لائک کرتے ہیں کیا ہے رسی شیئر کریں گی ہر ہر بال can you write in english please آپ کو لیکن ہی طور میری پوری اینرگی تاکہ پر لگے جاتی ہے اینرگی لگے جاتی ہے اینرگی لگے جاتی ہے اور لوم بلوم کے ٹائم ہو گیا ہے اب آپ گہری لمدی چاہری 10 minutes done ہو گئے میرے ساتھ جو آپ ایکسرسائز کرتے ہو وہ ایک جیسے اپٹائزر ہوتا کھانے سے پہلے یہ اتنا ہے ابھی آپ نے کھانا کھانا ہے کھانا کھانے والا کھانا میں ایکسرسائز بھرپور کرنی ہے اس کی میرے چارٹ وہ بتا دیا ہے کہ آپ کو کتنی بسریقہ کرنی ہے کتنی کپال بھاتی کرنی ہے کتنی انعلوم کرنی ہے کتنا کچھ وہ سب بتا دیا ہے ٹھیک ہے یہ تو میں بس آپ لوگوں کو جوڑ کے رکھنے کے لیے کرتی ہوں کہ تاکہ آپ لوگ جو ہیں جڑے رہیں اور اس کے ساتھ وہ کرتے رہیں کرتے 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 اب لیکن آپ کی ایکسرسائز چوڑی لبی اور اپنے ساتھ ہونی چاہیے باہر کے لوگوں کو بھول جائیں کون کیا کہہ رہا ہے کدھر جانا ہے کیا نہیں کرنا بھول جائیں سب میں بہت سال بھولی ہوں اور اب آئی ہوں تو کچھ اچھائیاں بہت کوشش کرتی ہوں کرنے کی کچھ غلطیاں کرتی ہوں کیونکہ میں پریکٹس میں نہیں بہر لوگوں کے ساتھ دیل کرنے میں مجھے سب کچھ بھول گیا جب مجھے غلاب میں لرن کرتی ہوں کچھ کسی سے کچھ بھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے لیکن میں خود پریکٹیکل جو سیکھ رہی ہوں میں سیکھ رہی ہوں آپ ایسا میرا میں نہیں سیکھ رہی میں بھی سیکھ رہی ہوں کہ میں کہاں غلط ہوتی ہوں کہاں صحیح ہوتی ہوں میں پھر مجھے 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 جو میں شروع میں تھی اور ایکسرسائز کے بعد کیا تھی اور کیا نولیج کے بعد ہوا میرے ساتھ کتنی میں کام سپسا لوگوں میں آئی ہوں میں کیسا بہیر کر رہی ہوں میں کیا کر رہی ہوں میں کس طرح سے کر رہی ہوں میں اپنے آپ کو تو رہتی ہوں ایک قرازوں میں رکھا ہوا ہے میں اپنے آپ کو تو انسان کبھی بھی مکمل نہیں ہوتا ہر بات ٹی ہر بلٹی اچھ ہر بلٹی ہر بلٹی ہر بلٹی کیا کیا اچھا میں دوں گا آپ جو اچھا آپ جو کیا بلٹی سمجھ گئی اوکی 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 میں ہر بلٹی پیتی ہوں میں کالی کافی پیتی ہوں پہلا سب لوگ پیئے بہت فائدہ ہے کیونکہ کالی کافی کا شروع میں اس کے ساتھ جو پیتا ہے مو دھوئے بینا تودھ پرش نہیں کرنا اس کے اندر ہمارے داتوں کے اندر ہمارے مو کے اندر جو کڑوا پن ہوتا ہے آپ لوگ شروع کر دو ہمیں گھر میں تھے بچے اور میں تو اب کیا کریں تو چلو آج مممہ یہ پکائے لیتے ہیں تو پھر یہ کہ میں کھاتی نہیں تھی تو میں نے پھر ان کے ساتھ کھانا شروع کر دیا اور اسی دوران میرا انٹرویو ہو گیا اور مجھے ریحان اللہ والا جو ہیں انہوں نے کہا گیا آپ شروع کریں تو میں نے شروع کیا تو پھر مجھے خود بھی امبارسمنٹ ہوئی تھی کہ میں یوگ سکھا رہی ہوں اور میں بتا رہی ہوں بس میں نے وہ کٹ ڈاؤن کیا سارا کہ جو چوٹر پھوٹر میرا چلتا تھا کھانا نہیں کھاتی میں ہم لوگ حیران ہوں گے کہ کھانے کے شکل دیکھیں میں نے مدد ہوگی جیسے روٹی سالنگی وہ چاول ہوتے ہیں ان کو دیکھے ہوئے نا ہیوں کر کے مدد ہوگی یہ مجھے مگر میرے لیے کوئی وہ پرابلم نہیں بہت کنٹرول ہیں ساری چیزوں میں بہت کنٹرول ہیں تو پھر میں نے وہ سارا کٹ ڈاؤن کیا جو میں چوٹر پھوٹر کرتی تھی تو یہاں سے ہی موکلیاں کھاتی ہوں مجھے بہت بھوٹ لگتی تو پھر میں کافی کے ساتھ موکلی کھاتی ہوں اور میرا انیرزی لیول جو بہت ہائیر رہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے آپ لوگ اپنا نلوم بلوم بکرتے رہیں میں بارہ تیرہ چودہ گھنٹے تک اس طرح رہ سکتی ہوں سکھا سکتی ہوں گھوم پیر سکتی ہوں پیدل چل سکتی ہوں سب کچھ کر سکتی ہوں کل جب میں گئی تھی تو انہوں نے جب میرا انیرزی لیول دیکھا تو دنیا پاگل ہو گئی تھی میں پوری سچویشن نہیں بتا سکتی لیکن they was crazy for me ساری دوستے ہیں اور سب نے کہا کہ اب ہم نے کلاس جوئن کرنی لیکن ان کی کلاس جو ہے وہ ڈیفرن ٹائپ کی ہے جو جو عزا کی شاعری ہوتی ہے وہ میں نے ان کو سکھانی ہے کب شروع ہو گیا ان کے انٹریوز بھی میں کرنا ہوں یہ سارا جو میں نے کٹ ڈاؤن کیا اور کالی کافی پہ آئی ہوں میں اور وہ پیے آپ صبح کے ٹائم اور اس ایک کافی پینے کے بعد کالی کافی کے اندر آپ دو چمچ کالی کافی لے لیں اس کو ڈال لیں اور پھر اس کو تقریباً چار ہنٹے کے لیے سٹمک پہ چھوڑ دیں کالی کافی کے ساتھ کچھ بھی نہیں کھائیے وہ آپ کو ڈی ٹاکس کرے گی کالی کافی کافی بڑی کام کی چیز ہوتی ہے اس کو آپ study کریں پڑھیں کیوں کیسے work کرتی کون ہے اور شکر ہے آتم بٹا میں بھی کرتی ہوں بات اچھا چل ٹھیک ہے صحیح ہے تو باقی رہی آپ ہر بل کوئی بھی آپ گرین بھی لے لیں آپ چائنیز کی بہت ساری تیز ہیں وہ سارا دن پیتے رہیں آپ ڈی ٹاکس ہوتے رہیں کہ کمال کی یہ جیپنیز اور چینیز پتے رکالتے ہیں آپ ایسا تلسی کا تلسی پی لیں دنیا میں اس سے بڑا کچھ ہے ہی نہیں ہے کمال کا پتہ ہے وہ تلسی کا پرونہ، ورونہ، شروعہ، شپیلہ، چپیلہ لکڑ حضم، پتھر حضم آپ اس کا بڑا سا گلاس بنا لیں اس میں آٹھ دس پتے رہیں اگر وہ زیادہ بنا رہے تو آٹھ دس پتے کافی ہیں اس کو پیتے رہیں اور جو آپ کھانا میں ایک ٹائم ہی کھاتی ہوں اس میں بھی وہ ہوتی کہ دال میری بہت ہی پانی والی ہوتی ہے اور اس کے اندر وجیز ہوتی ہیں وہ اگلے والو بھی ہو سکتے ہیں پیس بھی ہو سکتے ہیں بینز بھی ہو سکتے ہیں یا سم ڈائم ساری ہوتی ہیں اس کو میں چمچ سے پیتی ہوں تو آپ لوگ ڈیفرنس دیکھ رہے ہوں گے شروع کا اور اب کا کیونکہ مجھے سوچ لیا تھا کہ آگے چل کر آپ کو چھی پہ لے تو چھی کے لیے مجھے بہت زیادہ چاہیے شیپنگ چاہیے تو میں اپنی شیپ کی طرف چل پڑی ہوں مجھے کسی نے پوچھا تھا کہ ویٹ لوس کیسے ہو سکتے ہیں تو میں نے کہا تھا یہ مائنڈ سے ہو سکتا ہے تو سارا کچھ مائنڈ سے ہی ہوتا ہے آپ نے اپنے مائنڈ کو ہی سکھانا ہے اپنے مائنڈ کو ہی بولنا ہے اور رہے ہیں نیچر پہ رہے ہیں نیچر پہ رہے ہیں میں نیچر سے جیسے ہٹتی تو ادرک کی طرح ہو جاتا ہے اور میں بھی ہوں اب ہی تھوڑی کم ہو گئی ہوں تھوڑی کم ادرک لگ رہی ہوں تو ادرک کا پانی لسن صبح اگر کھاتے ہیں دانتوں کے نیچے آپ اس کو اوٹ لیں اوٹ کے دانتوں کے نیچے رکھیں تاکہ اس کی پوری گیسز پورے دانتوں کے لگیں پھر اس کے بعد چکلنے کے بعد اس کے چبانے کے بعد تو اگدام دھرم پانی پھٹے اس کو نگل لیں یہ کافی کے بعد کر سکتے ہیں یہ کافی سے پہلے کر سکتے ہیں لیکن ان دونوں کو تھوڑا ٹائم دینا پڑے گا پھر مو سے سمیل آئے گی لسن کی اب کیا کریں اجوائن کھا لیں وہ سیدھا سانس پہ جا کے آپ کو کلنز کر دیتی اجوائن ٹھیک ہے میں ہر آفتر میں کوئی آدھرک 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 میں موجود یoid مجد تو آدھرک آدھرک جب آپ کا مائنڈ آپ کے قابو میں ہوتا ہے تو پھر آپ کو کوئی بھی چھٹی چھٹی چیزوں پہ عبور حاصل کر لیتا ہے وہ مشکل نہیں ہے تو ابھی میں نے جو اب جو سیکھا ہے اس کے اوپر ایک اب ہائر لیبل پہ مجھے اور بہت سارے کام کرنے ہیں بہت انگری 55 ہو گئے ہیں تو میںầy bytesğı روہا ملک mele Each bucket انگری 25 ہو گئے ہیں تو میں ذرا پڑھوں کیا ہے ملک 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 сы تو گندت ہو گئی ہے چائر پیئے ہوئے آپ سوچیں ذرا میں ایک کپ کافی کا کالا پیتی ہوں اور ہاں ضروری بات تو بتائی نہیں منہیں ایک کپ کافی کا میں کالا پیتی ہوں اور چاہے کچھ بھی ہو جائے ایک کپ پھر میں اور پیتی ہوں اس میں ہوتا ہے میرا consciousness ہوتی ہے اس میں میری ہوتی ہے ماں ہوتی ہے اس میں میری فورس فائٹنگ ہوتی ہے اب وہ یہ کہیں گے کیا بولے یہ پاغل تو نہیں ہے لیکن میں جو ویجن کرتی ہے نا اس کافی کو پیتے ہوئے تو وہ میں بتا رہی ہوں کہ جنگ میں جو میند سپاہی ہوتا ہے کہتے ہیں کمانڈو کمانڈر نہیں بہرہا جو سب سے بڑا آفیسر ہوتا ہے جنگ میں اس کو ڈالتی ہوں پھر ماں کی محبت ڈالتی ہوں پھر consciousness ڈالتی ہوں یعنی اس کافی کے دو چمچ consciousness ہے ٹھیک ہے پھر اس کے ماں کی ممتہ ڈالتی ہوں یعنی کہ دود تو پھر یہ میں imagine کرتی ہوں پھر چوکلے نے چوکو چوکو آپ نے دیکھا ہوگا وہ بینہ میٹھا بینہ بینہ بھیکا کچھ کوئی flavor نہیں ہوتا وہ درخت سے توڑا ہوا powder ہوتا ہے چوکو ڈالتی ہوں جو آپ کو کمانڈو کی فورس دیتا ہے کہ آپ کو کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہو سکتا آپ بالکل تندرست رہیں گے پھر کیا تیسرا پھر میں اس میں ڈالتی ہوں گڑ جو کہ آپ کو مائن کو دل کو سب کو سکون لیتا ہے میٹھاس دیتا ہے بولنے میں بات کرنے میں تو وہ یعنی لڈالتی ہوں ٹھیک ہے ان سب کو ڈالنے کے بعد اب میں نے ڈالا گڑت میں نے ڈالا کافی دودھ اور چوکو چاہ 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 چوکو ہی کہتے ہیں نا پھر میں دکھا دوں گی کسی بات تو وہ اور کے انڈ میں کیا کرتی ہوں اس کے اندر میں ڈالتی ہوں ایک چمچ گائے کا نوٹ بھائز کا گائے کا ایک چمچ چھوٹا دیشی کھی ڈالتی ہوں ایک چمچ پیور کوکو نیٹ آئیل ورجن آئل وہ ایک چمچ بھو ڈالتی ہوں تو وہ میرے اس وقت میں نے وہ پیا واہ نہی ہے لیکن جب میں دوسری ایکسرسائزز اپنی شروع کروں گی تو اس کو پہلے پیوں گی پہلے میں اپنی تصمیہ وغیرہ گھونگ کے گھونگ کے گھون گھونگ کے کروں گی ایک ہنٹہ ٹھیک ہے اس اس ڈائم میں پیوں گے وے کافی ٹھیک ہے وہ اینرجی اور سارا سیٹل ڈاؤن ہوگا پھر میں چاہے پوری رات کام کرتی رہوں اس کافی کی بیس پر پھر مجھے کھانا ملے نہ ملے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کمال کا فرمولا ہے آپ لوگ جس کو بھی کرنا ہے وہ کر سکتا ہے سانی سے کوئی مسئلہ نہیں کافی بڑی عجیب وغیب انفرمیشن ہے آپ ضرور اس کو سٹڈی کریں جو میں یہ بتاتی ہوں پلیس سٹڈی ضرور کیا کہ یہ بکواس ہے یہ سچ ہے پھر آپ کو بڑا مزہ آئے گا اس بات کو سمجھنے میں کہ ہاں مزہ آگیا ہے یہ تو بڑی اچھی انفرمیشن ہے اچھا چی کی کلاس کب اسے سٹارٹ کریں گی چی کی کلاس میں آپ لوگوں کو ٹیسٹ لینے کے بعد شروع کروں گی سکائپ کی میں آئی ڈی بھیجوں گی یہ گروپ میں اور گروپ تک ہی رہنی چاہیے باہر کھانی چاہیے کیونکہ میں صرف ان لوگوں کو لے رہی ہوں اس کلاس کے لیے نہیں نہیں چی تو میں سب کو کرواؤں گی لیکن پھر بھی میں انرزی لیول چیک کر کر جلدی شروع کروں گی مچاریوں کے جنہیت کو اس کے لیے ٹھیک ہے اور مہم آپ پھوڈ میں اوئل یوز کرتی میں جب دال بناتی ہوں تو اس میں میں کوئی اوئل یوز کرتی میری دال میں کسی دن جس 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 میں بنا رہے ہوں گی میں کوشش کروں گی ریکارڈ میرا فون بھی تو خراب ہوں گی ریکارڈنگ پوری طرح سے لیتا ہی نہیں ہے تو اس لیے ورنہ میں آسانی سے میں بھی اتنا کچھ ریکارڈ کر کے آپ کو بھیج دیتی تو اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تھوڑا اوئل تو آپ کیا ہے اوئل اوئل یوز کریں پیور والا ٹھیک ہے وہ بہت جب بھی آپ نیچرل چیزیں کھاتے تو بزار سے چیزیں باہر اچھا والا کہیں سے وہ ورجن اوئل ملتا ہے اوئل اوئل وہ تھوڑا سا پہر کھانے میں ڈال سکتے ایک چمچ دو چمچ it's very good for the health کم سی رائٹ یہ رائٹ سائے یہ والی لائٹ یہ درخت ہے تری ہے یہ یہ وہ تری ہے جو اس کو کہتے ہیں کلپ کلپ ورکش کلپ ورکش کا مطلب ہے ورکش کہتے ہیں درخت کو اور کلپ کہتے ہیں کلپنا کو آپ کی سوچ کا درخت ہے جب آپ بہت بہترین سوچتے ہیں تو پھر ایسے آپ کی ہر جگہ literally چمکنے لگ جاتی ہے یہ امریکنز نے ان دماغوں کو ڈھونڈا اور ان سے مشینیں لگائیں منتریں کہلوائیں آیتیں کہلوائیں یہوبہ کی آیتیں کہلوائیں بائبل کی آیتیں کہلوائیں تو نمبر ون دنیا میں جو سب سے ہائر برین ملا تو وہ ایک چیز ہے جو میں personally بتاؤں گی میں online نہیں بتاؤں گی اگر کسی کو ہے question وہ سب سے ہائر تھا اور وہ پورا امریکہ سٹڈی کرتا ہے پورا امریکہ مولتا ہے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کسی چیز سے صرف 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 برین کے لئے اور میں وہ ڈیلی بیسس پہ جب میں اپنی باپ کرتی ہوں تسبیح کے ساتھ بیڈز کے ساتھ ایک چلوں تو خیر میں وہ پڑتی ہیں اور مجھے نولیج کرنا شروع ہو جاتا ہے اور جب میں بول رہی ہوتی ہوں مجھے نہیں پتا یہ کہاں سے لفظ آتے ہیں کب بول دیتی ہیں میں خود خود کو سنتی ہوں تو میں کہتے ہیں اچھا واہ کیا بات ہے بھائی ہاں لیکن میں نے بہت کچھ سیکھا ہوا ہے کچھ وہ ہوتا ہے کچھ آمد ہوتی ہے بولنے کے لئے لفظوں کی بارش میں تو ہونی چاہیے نا تو بھائی کافی کچھ میں نے آج بتایا ہے یہ ویڈیو کو آپ اپنے اپنے میسنجر پہ سیف کر لیں کیونکہ اس میں میں نے بہت کچھ بتایا ہے چائے کے بارے میں بتایا ہے کھانے کے بارے میں بتایا ہے ڈال کیاشا بنانی ہے وہ ضرور کھانی ہے ڈیلی بیسنس پہ کھانی ہے ڈال آپ کو کلنز کرے گی اور پانی ٹائپ سوٹ ٹائپ ڈال بنایا ہے تھک نہ بنایا ہے پھر وہ اس طرح سے ورک نہیں کلنزنگ نہیں کرے گی فوڈ بن جائے گا وہ کلنزنگ کا کام اس کا رکھ جائے گا پھر وہ خود آشتہ آشتہ گلیں گی پیٹ میں ڈھکے لگیں گے اگر وہ پتلی ہوگی تو وہ پھر وہ ہر چیز کو ایسے ایسے گھوماتے ہوئے نا ایسے ایسے گھوماتے ہر چیز کو آپ کو ڈی ٹاکس کرتی چلی چاہیے ٹھیک ہے دوستو تو ملتی ہوں میں بریک کے بعد اچھا یہ کون ہے فرزانہ اچھا یہ فرزانہ مکڑا تو دکھا دو ہے نا جیسے کہ نگما نے دیکھو بھئی میں نگما کی فوٹو پھر لگا رہی ہوں چلو اب کس کی باری ہے اب باری ہے فرزانہ کی کہ وہ اپنی فوٹو لگائیں ٹھیک ہے اور کسی سے نہیں ڈرنا کسی سے نہیں گھپڑانا ٹھیک ہے آپ اپنے ساتھ ہو یہ کیسی بات ہے آپ اپنے ساتھ ہو سوچئے گا یہ کون ہے آپ میں پھرپور موت پر کہنا چاہتی ہوں I love you it doesn't matter to me میں male-female پہ believe ہی نہیں کرتی گو کہ ہمیں دکھائی دیتا ہے 100% وہ ہے لیکن اگر ہم higher level پہ چلے جاتے ہیں تو آپ کی consciousness رہ جاتی ہے body چھوٹ جاتی اور میری فاتما دارلنگ بھی آگئی ہے A-O-O sorry for late my dear I'm leaving A-A-O-O but still I love you you know that right تو آپ لوگ شیئر کیا کریں اپنا love spread کیا کریں پیاری باتوں سے اور سچی باتوں سے پیاری باتیں کرنی نہیں ہوتی وہ نکلتی ہیں اور سچی باتوں سے آپ لوگوں کا من جیتی ہے مدد کیجئے اور یہ اچھا حس رہی ہے میں نے کہت رہا آئیں ایسے تو نہیں کیا ہو مجھے call me when you get chance because I try to do the work what you told me so I want to talk about it so guys everyone thank you so much ملتے ہیں پھر break کے بعد میں کوشش کرتی ہوں کہ میرے فون میں توڑی گنجائش نکل آئیں میں جب بھی آپ کو ویڈیو کو سند کرنا چاہتی ہوں دینا چاہتی ہوں میرے بابا کی پوٹو ہے ٹھیک ہے جو میرے گرو ہے تو آہ yesterday I liked یہ میں نے وہ ہائٹ کر دی ہٹا رہی میں نے کہے لوگ کہیں کہ پاگل but yes میں نے بڑا مزا آیا تھا سب پورے شاڈی تھی دا سب لوگ ہی کہلتا anyways thank you so much everyone okay ملتی ہو پھر میں break کے بعد دعا کرتا ہے میرا فون زندہ سلامت رہے تاکہ میں اپنے کیچنگی ساری چیزیں آپ لوگوں کو شیئر کر سکوں ٹھیک ہے okay bye bye